شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کی نام سے جس کے قبضہی قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے سنتے کانوں دیکھتی ہیں آنکھوں کو آپ کے مزبان شیراس کا سلام پہنچے ناظرین محترم پاکستان کی احتیاروں میں گائیڈینٹس سسٹم میں تبدیلیاں پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی احتیاروں میں گائیڈینٹس سسٹم میں کیوں تبدیلیاں کی گئی ناظرین اگرام پاکستان امریکی گلوبل پوزیشننگ سسٹم یا جی پی ایس کے چائنی نیمل بدل بیڈو کو استعمال کرتا ہے اس طرح پاکستان وہ پانچوں ملک بن گیا ہے جس میں بیڈو کو استعمال کرنے کی حامی بری ہے پیارے دوستو ایک امریکی دی فائی ویب سائٹ کے مطابق پاکستانی ملٹری اپنے ہیتھیاروں میں بیڈو کو استعمال کرتی ہے کیونکہ پاکستانی فوج امریکی جی پی ایس پر بڑھوستہ نہیں کرتی جو کہ جنگ کے دوران امریکہ کے جانب سے بند بھی کیا جا سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ جدید ہیتھیار جن میں کروز مزائل بھی شامل ہیں اپنے حدف تک پہنچنے کے لیے جی پی ایس کا استعمال کرتے ہیں پیارے دوستو پاکستان کے کروز مزائل خاص طور پر بابر ون کو حدف تک پہنچنے کے لیے جی پی ایس کی ضرورت پڑتی تھی مگر پاکستان کو خدشہ تھا کہ جنگی صورتحال میں امریکہ جی پی ایس سروس محتل کر سکتا ہے جس کے وجہ سے مزائل کا سو فیصد حدف تک پہنچنا نمکن ہوتا اسے وجہ سے پاکستان نے ان مزائلوں کا گائیڈین سسٹم اپ ڈیٹ کر دیا ہے دوستو بی ایڈو کو تجارتی استعمال کے لیے بھی پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ نیویگیشن سسٹم صرف چائنی افواج اور حکومت کے لیے دستیاب تھا ناظرین اگرامی فیلحال یہ سروس صرف بریعظم ایشیا میں استعمال کی جا سکتی ہے تہامی سے دنیا بھر میں قابل استعمال بنانے کی تیاری بھی مکمل ہے دوستو چائنی سرکاری عزیدار کے مطابق بیڈو دس میٹر تک کسی سارف کی لوکیشن درست بتا سکتا ہے دوستو یہ جی پی ایس کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں ناظرین اگرامی فیل وقت بیڈو کے سگنل وصول کرنے اسے سگنل بھیجنے کے لیے درکار چپ کی قیمت جی پی ایس کی چپ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے لیکن اس کی درستگی کو دیکھتے ہوئے مختلف نیویگیشن آلات بنانے والے ادارے ضرور اس کے سہولت اپنے سارفین تک پنچانے کی کوشش کریں گے میرے پیارے ناظرین لہذا اس کی قیمت میں جلدی کمی کی امید ہے اس سسٹم کے بائیس سیٹلائٹس پہلے ہی مدار میں موجود ہیں جبکہ اگلے دس سال میں مزید سیٹلائٹس بھی اس سسٹم کا حصہ بنائی جائیں گی مزید ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس بروایت ان تمام دوستوں کا بہتر مشکور ہوں جو کہ میری چینل کو سبسکرائب کر چکی ہیں اور ساتھ ہی نئے آنوالے تمام دوستوں سے انتہائی مدبانہ التماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز کا نیٹفکیشن بروقت ملتا رہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اصل ٹاپی کی طرف ناظرین اگرامی اس پروجیکٹ کے منتظین کے مطابق بیڈو کے استعمال کرتے ہوئے فرام کی گئی سہریات کی مالیت 32 ارب ڈالر سے زیادہ ہے لیکن چین کی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا مقصد مالی فوائد سے زیادہ غیر ملکی نظام جی پی ایس پر انحصار ختم کرنا ہے جس سے جنگی حالات میں بند کرنے کا اکتیار امریکی حکومت کے پاس ہے دوستو چین نے حال ہی میں مقامی طور پر تیار کردہ ڈراؤن چائنہ انٹرنیشنل ایوییشن اینڈ ایرو سپیس ایگزمیشن میں پیش کیے ہیں دوستو یہ ڈراؤن کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے مکمل طور پر گلوبل پوزیشننگ سسٹم پر انحصار کرتے ہیں اسی طرح کروز مزائل ہو یا جنگی جہاد سب ہی جگہ ملوم کرنے کے لیے جی پی ایس نیویگیشن سسٹم کا استعمال کرتے ہیں لہٰذا چائنی حکومت اپنے جنگی احلات اور اتھیاروں کو امریکی نظام پر منحصر نہیں کرنا چاہتی اس لیے بیڈو تیار کیا گیا ہے دوستو جی پی ایس کے نیم البدل میں صرف بیڈو ہی شامل نہیں دوستو روس گلوناس نامی پوزیشننگ سسٹم تشکیل دے رہا ہے جو سویلین اور میلٹری دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا دوستو اس نظام کے چوبیس خلائی سیارچے پہلے ہی مدار میں موجود ہیں تاہم اسے کئی تقنیقی مفائل کا سامنا ہے دوستو یورپی یونین بھی گلیلیو نامی اپنا نظام بنا رہی ہے اور اس نیٹورک کے تین سیارچے مدار میں بھیجے جا چکے ہیں پیارے دوستو اسی طرح برطانیہ میں دفاعی مصنوعات بنانے والی کمپنی بی اے ای سسٹمز بلکل انوکھے نظام پر کام کر رہی ہے جس کے تحت عام سگنلز ٹی وی وائ فائی ریڈیو موبائل فونز وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے سارف کی لوکیشن ملوم کی جا سکے گی پیارے دوستو بزاہر یہ ممالک کی آپسی جنگ ملوم ہوتی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ فائدہ عام سارفین کا بھی ہے جن ایک سے زیادہ نیوگیشن سسٹمز مجسر آ جائیں گے پیارے دوستو امریکہ کے مقابلے میں بیڈو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا چائنہ پاکستان کو یہ بیڈو بہت جلد دے گا یا دینے والا ہے دوستو اس بارے میں آپ نے مجھے اپنی قیمتی اراغ سے ضرور اگاہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ پاکستان اور چائنہ ہمیشہ ایک قدم پر کھڑے ہیں اور ہمیشہ سے کھڑے رہیں گے پیارے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاک خوش زندہ باد پاک آرمی پاہ انداباد اور چائنہ زندہ باد کا ناراض روح کمنٹ کیجئے گا دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سراکھیا رکھئے اگلی ویڈیو تاکہ لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان